ذکریہ اور حضرتِ یحیاء کا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم اب ذکر کیجئے اس کتاب میں قرآن میں مریم کا سلامون علیہا اِذِنْ تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا کوئی اعتقاف کی شکل جیسے ہوتی ہے کوئی پرداب لگا دیا ہوگا کہ حیقل کے مشرقی گوشے کے اندر کہیں انہوں نے عبادت کے لیے یا کوئی خاص اسی طرح کے واحد کے لیے لوگوں سے علیدہ ہو کر فَتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ان سے انہوں نے پردہ کان لیا اور لوگوں سے علیدہ ہو کر باقی لوگ جو تھے ان سے علیدہ ہو کر وہ گویا خلوت کا ایک سامان ہو گیا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا روح فرشتہ پھر دیکھیں نوٹ کر دیجئے فرشتہ بھی روح وحی بھی روح اور قرآن بھی روح اور روح انسانی روح فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَا لَهَا بَشَرًا سَبِيعًا تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی قَالَتِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا اِنْكُنْتَ تَقِيًّا اب حضرت مریم سلام علیہ اگدم دہشت زدہ ہو گئی میں اللہ کی پناہ طلب پکرتی ہوں تمہارے تم سے اگر تو واقعی کچھ تقی ہے وہ نیک آدمی ہے یعنی اس میری خلوت میں میری علیدگی کے اندر اس طرح آچانک تمہارا آ جانا کوئی بڑا ارادہ تو نہیں ہے یہ تمہاری خراب تو نہیں ہے نِعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا میں پناہ پکرتی ہوں رحمان کی تمہارے تم سے انکنت تقیہ اور اس میں افیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے درنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا قَالَا اِنَّمَا آنَا رَسُورُ الرَّبِّكَ انہوں نے کہا نہیں میں انسان نہیں ہوں میں تو آپ کے رب کی طرح سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لئے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لئے قَالَتْ أَنَّا يَقُلُ لِي غُلَابٌ حضرتِ مریم نے کہا مذری یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ مجھے کسی مرد نے آج تک چھوہ تک نہیں ہے وَلَمْ اَكُوْ بَغِيَا اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے قَالَكَ ذَالِكِ قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهِيُن ایسے ہی ہوگا بغیر کسی مرد کے اس کے تعلقے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی بیٹا ہوگا قَالَ رَبُكِهُ عَلَيَّهِيُن آپ کے رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے یہ کوئی بھاری بات نہیں ہے وَلِنَ جَعْلَهُ عَلَيَةً لِلنَّاسِ اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزانہ رف سماوی موجزانہ پھر بڑے بڑے موجزے جو ہیں تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بہت یہ یعنی غیر معمولی اور بہت ممیز شخصیت ہے وَرَحْمَتَمْ مِنَّا اور انہوں نے ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ تو وہ کام ہے یہ فیصلہ وہ ہے یہ تیشدہ ہے اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْ ہو تو انہیں اس کا حمل ٹھہم گیا فَانْتَمَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی یہ ہے بیت اللہم جو آٹھ میل کے فاصلے پڑ تھا اس حیکل سلیمانی سے وہاں علیدگی میں چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ حمل بڑھے گا اب لوگ کیا ہیں دیکھیں گے کیا کریں گے کسی جگہ پر انہیں تنہائی میں کسی جگہ جا کر اپنے آپ کو علیدہ جو آئیسولیٹ کر لیا فَانْتَمَدَتْ بِهِ آئیسولیٹ کر لیا اب اس کو لے کر اپنے حمل کو لے کر فَانْتَمَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ایک دور کی جگہ بعید مکان میں فَاجَعَالْمَخَاضُ الَعْجِزِ النَّقْلَحَ تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد زہر ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک خجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا آئی وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے وقت جو ہے اگر وہ عورت کسی چیز کو مضبوطی سے تھامے تو پھر ان دردوں کو برداشت کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی حمد پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک خجور کا کوئی درخت تھا اس کی جڑوں کو مضبوطی سے تھاما اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اب کیا کہوں گی کیا مو دکھاؤں گی بچے کا کیا کروں گی کہاں لے کے جاؤں گی دنیا کیا کہے گی میری صورت کیا بنے گی اللہ کی وہ بندی جو ایک کانپ رہی ہے لرز نہیں ہے کاش کہ میں اس سے قبل مر چکی ہوتی اب مجھے بھول چکے ہوتے لوگ میری یاد بھی روگوں کے ذہنوں سے مہم ہو چکی ہوتی کاش فَنَادَهَ مِن تَحْتِهَا تو پکارا اسے اس کے نیچے سے عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے جس نے پھر پکارا ہے وہ لیکن نیچے ہے یہ ذرا اونچائی پر ہیں بلندی پر ہیں اور وہ کہیں نیچے ہے نشیب میں ہے اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بلادت کے موقع پر وزع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ایسے بھی مناسب نہیں لیکن ایک اس کی جو قرات ہمارے اوفیشل قرات ان میں من بھی ہے فَنَادَهَ مَن تَحْتَهَا پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی ہے اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا اللہ تعالی نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے تو بچے نے من تحتہا یہ میرے نزدیک وہ قرات بھی وہ دیادہ صحیح ہے اور ہماری اوفیشل قرات بھی ہے یہ من تحتہا وہ من تحتہا تو جو بھی تھا نیچے انہوں نے اس نے کہا لا تحضنی اگر واقع تنی حضرت مسیح بچہ جو نوع مولود ہے وہی بول رہا ہے تو گویا کہ لا تحضنی امی جانا آپ اس میں پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قد جعال ربوں کے تحتہ کے سریعہ دیکھئے اللہ تعالی نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے وَحُزِي لَكِ بِجِدِ النَّخْلَح اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو جرا ہلائی ہے تو ساکت علے کے روتبن جنی تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہیں پکی ہوئی خجوریں آپ پر گریں گی فَقُلِي وَشْرَبِي اب یہ سارا موجزہ کو دیکھ رہی ہے تب جنت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی کہ بچہ بول بھی گیا ہے اور اسی سوکھی ہوئی وہ خجور کے جو ہے تنے میں سے خجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تازہ جو ہے وہ بھی گر رہی ہے چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے فَقُلِي وَشْرَبِي تو کھائیے اور پیئے وَقَرِّي عَيْنَا اور اپنی آنکھیں تھنڈی کیجئے فَإِمَّا تَلَيِّنَّ مِنَ الْبَشْرِ عَحَدًا تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے فَقُولِي تو کہہ دیجئے اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ صَوْمًا فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہوئی تھی میں نے روزہ رکھا ہوا میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی وہاں کے ان کے ہاں روزے کے اندر کھانے پینے پر جو پابندی تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بھی تھی اس کے علاوہ بولنے پر گفتگو پر بھی پابندی تھی